اسلام علیکم اور مرحبا باتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جوانی میں تو ان کو کسی نے دیکھا نہیں بڑھا پہ میں دیکھ لیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سانہیہ نو مائی کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے جناہ ہاؤس اور ریاستی اداروں پر حملے جیسے واقعات کے پیچھے جس کا بھی کردار تھا میں اس کی بھرپور محمد کرتی ہوں پاک افواج ملکی سلامتی کا زامن ادارہ ہے جس نے ہمیشہ اپنی پاک دھرتی کے لیے خزاروں کو بھانیاں دی ہیں پاک افواج کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کے لیے ہم لوگ کل لیبرٹی سلامت پر چار بجے جمع ہو رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں اور آ کر اظہاریں یک جہتی کریں آگئی چار بجے لیبرٹی چوک میں اسکری دھمال کرنے ہیں فوج نے قربانیاں دی ہیں ذرا مائک لے جا کر کے پوچھو کوئی ان سے بھائی ان کو ایک قربانی بھی یاد نہیں ہوگی فوج کی زندگی بار ناچنے سے فرصت نہیں ملی بھائی آج جب تم دھمال ڈال رہی ہو نا دہشتگردوں نے سات پاکستانیوں کو شہید کر دیا آج رات سات مائیں اپنے جوان بچوں کے چہروں سے کفن ہٹائیں گی قربانیوں کی بات کرتی ہو پچھلے سال دو ہزار تئیس میں تین سو چھ دہشتگردی کے حملے ہوئے مملکت خداداد کے اندر چھ سو تیرانوے لوگ شہید ہو گئے ایک سو دس فوجیوں کو ایک سال کے اندر شہید کیا گیا اور پشاور سکول میں ایک سو چونتیس بچوں کے سروں میں گولیاں مار کے چلی گئے تب تو تم نہیں گئی ماتم منانے کے لیے آگئی دیوار جلنے کا غم منانے مور چوری ہونے کا غم منانے چے سمجھ کے رکھا ہوا ہے کیا آج آگئی ہمیں قربانیاں بتانے کے لیے جس کے گھر میں کھڑی ہو کر کی ویڈیو بنا رہی ہو نا تم اس کی کوئی قربانی نہیں ہے قربانی اس غریب باپ کیا جس کا بچہ پرچم میں لپٹ کے دفن ہوتا ہے اور پھر وہ بینک کی لائنوں میں کھڑا ہوتا ہے پینشن کے لیے وہ غریب باپ خیبر پختونخواہ کے پاڑوں سے بیجتا ہے اپنے بچے کو پنجاب کے چک سے بیجتا ہے سندھ کے گوٹ سے بلوچستان کے رہگستان سے وہ غریب بیجتا ہے اپنے بچے کو اس کا بچہ شہید ہوتا ہے جس کے گھر میں تو کھڑی ہو کر کے ویڈیو بنا رہی ہے نا اس کے اگر چار فوجی شہید بھی ہو جائے نا یہ چودہ بھرتی کر لیتا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے یہ مطالعہ پاکستان کے پارٹ ہمیں مت پڑھاؤ چے مت بناو ہمیں آ کر کے آگے اس سیاست پہ بیانیاں بنانے کے لیے نو مئی کا کیا ہوا تھا نو مئی کو دیوار جلنے کا سوگ منا رہے ہو کیا مور چوری ہونے کا سوگ منا رہی ہو اسی ہزار لوگ اس ملک میں دہشت گردی کی نظر ہو گئے وہاں سوگ نہیں بنتا کیا آگے نو مئی کا بیانیاں بنانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں سزا دیں گے برت کا نشان بنائیں گے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا ارے بھائی جن کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں تھے ان کو تو پریس کانفرنس کروا کے سیاسی جماعت کا لیڈر بنا دیا امران خان کے خلاف اور غریب کے بچے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اندر دیوار جلانے کے سوگ منا رہے ہیں پورے ملک میں سکول کے بچے لے آئے بھائی ناچنے والیاں جمع کر لیں بھائی پیغام دیے جا رہے ہیں بھائی جگل مراسیاں تک آگئی ہے نا توپی ڈرامیں بند کر دو پوری قوم کو پتا ہے نو مئی کو کیا ہوا تھا نو مئی کو اس قوم کیا لیڈر پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کرنے والا سابق وزیر آزم پاکستان کو گربانوں سے پکڑ کر گسیٹا تھا ہر پاکستان ہر شخص کو تکلیف پہنچائی تھی تم نے نو مئی کو یہ ہوا تھا اور نو مئی سے پہلے جو تسلسل کے ساتھ دو سال تک جو جبر جو ظلم لوگوں کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے تھے ان کا سوگ مناؤ جا کر کے دیوار جلنے کا سوگ مناری اور لیبرٹی چوک کے اندر آ جائیے ہم جا رہے ہیں دوار ڈالنے جا کر کے دیکھو آج ہر گاؤں ہر قصبے کے قبرستان میں بیسیوں قبریں تمہیں نظر آئیں گی جہاں پاکستان کا پرچم لہرہ رہا ہوتا ہے دہشتگرتی سے لڑتے ہوئے فوج نے جانے دی ہیں مزاک مت بناو ان کا سوگ منانا ہے تو جا کر کے ان کے لیے سوگ مناؤ دیوار جلنے کا سوگ منارے اب سیاسی بیانیاں بنانے کے چکر میں